آج کل پاکستان میں موٹر سائیکل والے سے لے کر پیٹل پمپ کے مالک تک ہر کوئی تیل کی قیمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن اگلی بار جب آپ گراسٹری سٹور پر جائیں تو جیب میں پیسے زیادہ ڈال لیجئے گا کیونکہ کوکنگ آئل کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں آخر عالمی منڈی میں خردنی تیل بالخصوص پاوم آئل کیوں مہنگا ہو رہا ہے اور اس کا چوتھا بڑا ایمپورٹر پاکستان کس قدر متاثر ہوگا گزشتہ کچھ ماہ کے دوران عالمی منڈی میں سویا بین، کینولا اور سن فلاور یعنی سورج مکی کے تیل کی سپلائے میں کمی دیکھی گئی ہے جس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے لیکن سستہ سمجھا جانے والا اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا پاوم آئل بھی اکتوبر 2021 کے بعد سے بینل اقوامی کموڈیٹی مارکٹس میں 6 فیصد مہنگا ہو چکا ہے جس کے اثرات اشیاء خرد و نوش سمیت دیگر مسنوعات کی قیمتوں پر پڑیں گے جن کو بنانے میں پاوم آئل استعمال ہوتا ہے عالمی منڈی میں کینولا اور سورج مکی کے تیل کی سپلائے میں کمی کی بنیادی وجہ پیداوار میں کمی ہے آپزرویٹری آف اکنومک کمپلیکسٹی او ای سی کے مطابق کینیڈا جو کہ کینولا کا سب سے بڑا برامت کنندہ ہے وہاں خوشک سالی کی وجہ سے اکتوبر 2021 میں کینولا کی پیداوار 13 سال میں کم ترین رہی یہی حال ارجنٹائن کا تھا نتیجہ تن ان پر منحصر ممالک نے متبادل کے طور پر پام اور سویا بین کی خریداری بڑھا دی کچھ ایسی ہی صورتحال سنفلاور آئل کے ساتھ بھی ہے اس کی سپلائے روس یوکرین جنگ کی وجہ سے شدید متاثر ہوئی یہ دونوں ممالک دنیا کا 75 فیصد سنفلاور آئل پیدا کرتے ہیں جبکہ یوکرین اس کا سب سے بڑا برامت کنندہ ہے جنگ کی وجہ سے یوکرین کی 95 فیصد برامدات رک گئی جبکہ روس کی برامدات بھی پابندیوں کی زد میں ہیں لیکن پاوم آئل کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے پیچھے کچھ اور عوامل کار فرما ہے انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا پاوم آئل پروڈیوسر اور ایکسپورٹر ہے یہ عالمی پیداوار کا 60 فیصد پاوم آئل پیدا اور 53 فیصد برامد کرتا ہے اس کی پیداوار کو خوشک سالی یا کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں رہا بلکہ یہ 2021 میں سالانہ 2.6 فیصد بڑھی ہے اس کے باوجود گزشتہ سال اکتوبر سے انڈونیشیا میں پاوم آئل کی قیمت پرسرار طور پر 50 فیصد بڑھ گئی اکتوبر 2021 میں ڈومیسٹک مارکٹ میں پاوم آئل کی قیمت ایک ڈالر فی لٹر تھی جو روہ ماں کے آغاز میں تقریباً ڈیر ڈالر فی لٹر ہو گئی آپ سوچیں گے کہ ایک ڈالر فی لٹر تو کچھ زیادہ نہیں لیکن ڈالر کو ہلکا مت لیں ایک امریکی ڈالر 14000 سے زائد انڈونیشین روپے کے برابر ہے جس کا مطلب ہے کہ انڈونیشیا میں پاوم آئل کی فی لٹر قیمت 14000 روپے سے بڑھ کر 21000 روپے فی لٹر ہو گئی ملک میں سوہ دو کروڑ افراد گربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں جن کے لیے پاوم آئل کی قیمتوں میں اضافہ ناقابل برداشت تھا اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان سمیت جن ملکوں کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں زوال پذیر ہے انہیں پاوم آئل کی درامت کے لیے کتنا ذریب مبادلہ خرچ کرنا پڑے گا جس طرح پاکستان کی حالیہ سیاست مہنگائی اور ڈالر کے گرد گھوم رہی ہے ایسے ہی انڈونیشیا کی سیاست پاوم آئل کے گرد گھومتی ہے کھانے میں جو اہمیت ہمارے ہاں گندم کو حاصل ہے وہی انڈونیشیا اور ملائشیا میں پاوم آئل کو حاصل ہے لہٰذا قیمتوں میں پچاس فیصد اضافہ تباہ کن ہے اسی لیے انڈونیشین صدر جوکو ویڈوڈو نے ہنگامی طور پر پہلا قدم یہ اٹھایا کہ سٹریٹیجک زخائر میں سے ایک کروڑ دس لاکھ لٹر پاوم آئل مارکٹ میں جاری کرنے کا حکم دے دیا اس کے باوجود قیمتوں میں اضافہ جاری رہا تو صدر نے پاوم آئل پر سبسڈی دینے کوٹا مختص کرنے اور ڈومیسٹک مارکٹ میں قیمت فکس کرنے کا اعلان کر دیا لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ زخیرہ اندوزی شروع ہو گئی اور مارکٹ سے پاوم آئل غائب ہونا شروع ہو گیا بلکل ہمارے والا وطیرہ اندونیشین حکومت نے پروڈیوسرز پر دباؤ ڈالا اور برامداد پر ٹیکس بڑھا دیئے تو پاوم آئل تو مارکٹ میں آ گیا لیکن ڈومیسٹک مارکٹ میں قیمت پچاس فیصد بڑھ گئی اس پر حکومت نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے پاوم آئل کی برامداد پر مکمل پابندی آئد کر دی لیکن اس پابندی نے عالمی مارکٹ کو ہلا کر رکھ دیا پھر طلب میں اضافے کی ایک وجہ چین اور جنوب مشرقی ایشیای ملکوں کی جانب سے بائیو فیول انرجی پروجیکٹ میں بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری بھی ہے کیونکہ ان پروجیکٹ میں بلخصوص رینیوئیبل ڈیزل بنانے کے لیے پاوم آئل پر ہی انحصار کیا جاتا ہے اندونیشیا کی جانب سے برامداد پر پابندی کے فیصلے سے عالمی مارکٹ میں پاوم آئل کی سپلائے تقریباً پچاس فیصد کم ہو گئی جس سے قیمتوں میں یک دم چھ فیصد اضافہ ہو گیا جس کا اثر سویا بین سمیت دیگر اقسام کے خردنی تیل پر بھی پڑا اور اس کی قیمت ساڑھے چار فیصد بڑھ گئی پاوم آئل دنیا بھر میں بلخصوص غریب ملکوں میں سب سے زیادہ کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے امیر بمالک اس کے مہنگے متبادل کی جانب بھی جا سکتے ہیں لیکن غریب ملکوں کے پاس ایسی کوئی آپشن نہیں بینل اقوامی سطح پر اشیاء خوراک کی قیمتیں پہلے ہی تیس فیصد بڑھ چکی ہیں ایسے میں پاوم آئل کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کی نئی لہر لائے گا پاکستان پاوم آئل کا چوتھا بڑا امپورٹر ہے پہلے نمبر پر بلترتی بھارت چین اور یورپی ممالک ہیں پاکستان کریڈٹ ریٹنگز ایجنسی پارکا کے مطابق پاکستان اپنی ضرورت کا تقریباً 26 فیصد قردنی تیل پیدا کرتا ہے جبکہ باقی 74 فیصد درامت کرتا ہے جس کا بڑا حصہ انڈونیشیا سے منگوایا جاتا ہے دوہزار اکیس میں پاکستان نے ساڑھے چونتیس لاکھ میٹرک ٹن پاوم آئل درامت کیا دوہزار بیس کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان نے دو ارب پندرہ کروڑ ڈالر کا پاوم آئل درامت کیا جس میں سے ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کا تیل انڈونیشیا سے آیا گزشتہ سال سے اب تک قیمتیں کئی گناہ بڑھ چکی ہیں اس لیے روہ مالی سال کے ابتدائی نو ماہ یعنی جولائے دوہزار اکیس سے مارچ دوہزار بائیس تک پاکستان نے دو ارب چوالیس کروڑ ڈالر کا پاوم آئل اور دس کروڑ اٹھتیس لاکھ ڈالر کا سویا بین آئل درامت کر لیا ہے اگر آپ مارکٹ میں دستیاب کھانے پینے کی اشیاء کی پاکنگ پر اجزاء کی فیرس پر ایک نظر ڈالیں تو ان میں پاوم آئل سر فیرس لکھا نظر آئے گا یہ کاسمیٹکس، سابون، شیمپو، سرف، چوکلیٹ، بریڈ، فرنیچر پالش اور موم وغیرہ بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس سے کشید چھدہ اجزاء، سوڈیم پاومیٹ، پاوم ایسڈ اور سٹریک ایسڈ وغیرہ بھی کئی پرادکس میں استعمال ہوتے ہیں اس لیے ان تمام پرادکس کی قیمتوں پر دباؤ آ سکتا ہے پاکستان میں مختلف برینڈز کے کوکنگ آئل کی قیمتیں چار سو پچاس روپے سے پانچ سو تیس روپے تک ہیں مارکٹ میں دستیاب کھلا کوکنگ آئل کئی اقسام کا مرکب ہوتا ہے وہ بھی تقریباً ساڑھے چار سو روپے سے پانچ سو روپے میں ملتا ہے تاہم پاوم آئل چار سو روپے کے لگ بگ مل جاتا ہے تلی ہوئی اشیاء میں زیادہ تر پاوم آئل کی ایک ریفائنڈ قسم پامولین استعمال کی جاتی ہے چنانچہ سنیکس اور ریسٹورنٹ انڈسٹری حلوائیوں کی دکانیں اور اسی قبیل کے دیگر کاروباروں کا بڑی حد تک انحصار پاوم آئل پر ہے اس لیے اگلی بار آپ کو سموسہ مہنگا ملے یا ناشتے کے لیے حلوہ پوری والا زیادہ دام مانگے تو آپ نے گبرانا نہیں ہے موسیقی